السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین عزام حرام کسے کہتے ہیں حرام وہ کام ہیں جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی اور تاکی کے ساتھ اس کام سے روکا اس کام کے کرنے پر بہت سخت گناہ ہوتا ہے اور اس کا انکار کر دینا یعنی حرام کا انکار کر دینے والا کافر ہو جاتا ہے دائر اسلام سے نکل جاتا ہے اور جو شخص حرام کام کا ارتکاب کرتا ہے وہ اللہ کے عذاب کا مستحق ہوتا ہے جیسے اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ آیت نمبر تین میں فرمایا حرمت علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیر و ما اہلا لغیر اللہ بی کہ تم پر حرام کر دیا گیا ہے مردار خون اور سور کا گوشت اور اسی طریقے سے غیر اللہ کے نام پر جو جانور نامزد کر دیا گیا ہے یہ بھی حرام کر دیا گیا ہے اس لئے حرام سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے حرام کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے جیسے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جھوٹ سے منع فرمایا ہے زنا سے منع فرمایا ہے ان سے اپنے آپ کو روکنا ضروری ہے اللہ رب العزت ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے اس مسئلے کی پوری تفصیل شامی جن نمبر سات صفحہ نمبر ستہون میں ملاحظہ کر سکتے ہیں